کراچی بن قاسم ٹاؤن میں پارکوں کی لائن سے تیل چھوڑی کرنے والے دو افراد کھدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے دب کر جان سے گئے اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ دونوں افراد کی لاشوں کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ پولیس نے دو کار سواروں کو بھی دھر لیا ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شانواز قادری سے جو کہ اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں شانواز بتائے گا یہ سرنگ جو ہے کس طرح سے کھو دی جا رہی تھی اور پورے معاملے سے مزید کیا آگاہ کریں گے آپ دیکھیں میں اس وقت پورٹ کاسے میں موجود ہوں جہاں منظم طریقے سے آئل چوری کا منصوبہ نکام بنایا گیا ہے میرے اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک یہ سرنگ بنائی گئی تھی یہاں سے پارکوں کی لین ہے آئل کی لائنیں گزر رہی ہے اس میں سے آئل چوری کرنے کے لیے بغایدہ سرنگ کھو دی گئی ہے اور اس سرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ بہت بڑی سرنگ ہے اور دو افراد جو اس میں حلاق بھی ہوئے ہیں سامنے کی جانب جو پلوٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ پلوٹ ہے جہاں قرائے پر حاصل کیا گیا تھا اور وہاں سے جو ہے سرنگ بنانا شروع کی گئی تھی ملزمان کافی دنوں سے یہ سرنگ کھو د رہے تھے کھوتے کھوتے اس مقام پر پہنچے ہوں گے جہاں پر ان کے جو دو افراد ہیں وہ پھز گئے ہوں گے اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر رات کو ہی کھدائی کی گئی ہے اور شاول کے ذریعے جو بندیں یہاں پر فز گئے تھے ان کو نکالا ہے ان کی لاشوں کو نکالا ہے گیا ہے یہ آپ کافی لمبی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی جو ہے سرنگ کھو دی جا رہی تھی اور سامنے کی جانب جو پلوٹ ہے اس کے نیچے سے جو ہے پارکوں کی لائن گزر رہی ہے وہاں پر ان کو جیک لگانا تھا اور آئل چوری کرنا تھا پولیس نے جو ہے واقعے کے ملابے تین افراد کو گرفتار کیا ہے اور یہاں سے جو بوڈیز لے کے جا رہے تھے کار کے اندر اس کاروں کو بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے واقعے کے حوالے سے مزید تفتیر کی جا رہی ہے سب صلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ